گروہ دکل گروہ گوویندہ گروہ دیالاں صدا بکشندہ ایک گروہ نانک صاحب گروہ ارجن دیو جی مہاراہ دی بڑھنی ہے آپ سانو اپدیش کردے ہیں کہ ساڑھے تیاروے دے اندر ایک ایسی چیز آئی ہے کہ جھڑی دیکھن دے وچ دو نجر دے وچ اوندے ہیں واسطہ دے وچ یہ کوئی چیز ہے وہ کھیڑی ہستی ہے کہ دیکھن دے وچ دو نجر چوندے ہیں اور ہے ایک وہ پرماتما ہے یا جس میں پرماتما مکر کردہ ہے کہ تو جا آتما تڑھا دیا انو سمجھا کے لیا جہدو اے سمسار دے وچ اوندہ ہے اگر تاو گاں مجدہ چوڑا تار کے آوے اسیو دی بولی نہ سمجھ سکیے اگر کوئی فریستہ یا دیوتا بن کے آوے اسیو اسنو دیکھنا سکیے جہدو اے سی انسان ہے وہ بھی انسان بند کے آجندہ ہے اگر اسیو انو انسانی لیول پہ دیکھ دے ہیں تو ساڑھے ورگئے انسان ہے ساڑھے ترہیں گھلان کردہ ہے بولدہ ہے تردہ ہے پھردہ ہے ہر کریا انسان دی ترہیں کردہ ہے لیکن اندروں کچھ ہو اور بھی ہے جس طرح حضور سمجھاؤنے ہوں دے کہ جیڑ کھانے دے اندر قیدی کی جاندے ہے دکٹر بھی جاندہ ہے لیکن انہوں نے پوزیشن دیوچ بڑا پاری فرق ہوندہ ہے قیدی سانو پتہ اوٹھے میں شکت کردے ہیں دکٹر انہوں نے دیکھ پھار واسطے جاندہ ہے انہوں نے سہولت واسطے جاندہ ہے اگر انہوں نے کوئی تکلیف ہے تا انہوں نے مدد کردہ ہے ربیر سیو کے اندھی ہے تارور سرور سنت جان چوتھے برسے میں پرس وارث کے کار میں چارے تاریں دے بھارش جب بڑھر دے بچوں برس دی ہے وہ اپنے واسطے نہیں دنیا دے فیدے واسطے درخت نو پڑ پیدا ہوندہ ہے درخت اپنے واسطے نہیں پیدا کردہ دنیا دے پلے واسطے ندی دنیا دے فیدے واسطے وگری ہوندہ ہے وہ اپنا پانی خود نہیں پیندی گئے ایسے طرح سنت مہاتما اپنا کوئی جاتی گرج رکھ کے ایس دنیا دے ویچے نہیں ہوں دے گئے وہ امدے ہے مالک دے پیجے امدے ہے دیلونا دا نہیں کردہ گروہ 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 بند سنگھ کہنے دے گا جد میں مالک نے حکم دیتا کہ بھائی تو جا ایسے وقت تینے جانا پہے گا وہ کہنے لگے کہ میرا دل نہیں کردہ سی گا اور واسطے پر اوز پربودہ حکم میں موڑ وی نہیں سکتا سی پر میری صورت پھر بھی اوہ دے چرنا دے ویچے چوبی رہی کیوں جا دے میرے ایک دفعہ کڑکے نوں توڑ جاوے اوہ اس تو بعد آکے اسے کڑکے دے ویچے اپنی لتنی دلدہ گا جس انسان ہو ایک دفعہ بہشت دی سیرت پرابت ہو جاوے اگر اوہ سنوہ سی کہیے چھوڑے کیتیاں کہ تُو کلران دے ویچے کٹا اور ڈاؤن لگ جا تو کدے بھی نہیں جاندہ گا ایسے طرح جیدہ ایک دفعہ اپنے پیارے پریتم اکال پرکھنا ملاب ہو جاوے اوہ نوں کہیے کہ ویچے تُوہروں کو شوڑا اٹھ تیار کر تو کدے بھی تیار نہیں ہوں دا گا لیکن جو پیارا لڑکا ہے وہ اپنے پیتا دا حکم بھی نہیں موڑ دا گا ایس واسطے جا دو اوندے ہے وہ حکم من کے اوندے ہے اس پرماتمان دا لیکن اوہ دے صورت جو ہے وہ ہمیشہ ہوں دے چرمان دے بیچے لگی رہن دی ہے ایس دنیا دے بیچے چاہ کے اس نیش دن دے ہے وہ سانوہ سمجھون دے ہے کہ اے ہستیاں جو ہے دیکھن دے بیچے دو نجر دے بیچے اونیا ہے کہ پرماتمان سی دیکھیا نہیں اس نوہ دیکھیا ہے اسی دو سمجھ دے ہیں گروہ اور پرماتمانوہ الگ الگ سمجھ دے ہیں اے ہی چیز سی کہ شیوہ نے سوچیا کہ میرے پچھوں کوئی میرے سیوک جڑے ہے اے چگڑا نہ کرن میرے بیٹے میں دیکھا کہ میرے راج میں کوئی سمجھ دا بھی ہے شامکارتک اور گنیش دونہ نو کہنے لگیا کہ میں اپنی گدی ووسنو دےوں گا جیڑا بھئی ترتی دی پر کرمیاں پہلا کری آئے اور شامکارتک نو اپنی سواری دیو پر مان سی گا کیونکہ او دی مور دی حنس دی سواری سی گنیش دی سواری چوہ دی سی اور دلدے وچھے خیال سی کہ میرے کوئی سواری تکڑی ہے ساتھ ان تکڑا ہے میں بڑی جلدی چکر ترتی دی کٹے آؤں گا تو پہ ہن شامکار تک ترتی دی پر کرمیاں کرنواز سے گیا ہن جو گنیش سی گا انہی رائیدہ واقع سی گا انہیں سوچا کہ گروہ کول مالک ہے اس نے شیوان دی پر کرمیاں کر کے دی مطحہ ٹیک دیتا ہن جا دی شامکار تک جتھے بھی جاندہ ہے اگے وہ سنو گنیش دیتا ہے جتھے جاندہ گنیش ہے آخر تکڑا مارکے آگیا کہنے لگیا جی افسوس ہے کہ چھوٹی جی سواری باڑے نے ملدہ نہیں دیتی گی یہ سندھ دوپرے دی گل ہے شیو کہنے لگے ہاں اور آج نو سمجھنا بڑا مشکل ہے تم اپنے بہو بلتے مان رکھنا ہے تم اپنے پر پروشہ رکھنا ہے لیکن ایس دا پروشہ کی دیتے ہیں ستھ گروہ پاورتے گروہ پاورتے پروشہ ہے گروہ نانک صاحب کہنے دیا ہے شموند بھرول شریر ہم دیکھیا ایک وست انوب دکھائی یہ نہیں کیوں باہری دستہ ہے انسان دے جامے شے پھٹ لمبا نہیں وہ کچھ اور بھی ہے جو لوگ کمائی کردے ہیں پتہ ہے وہ کہندے جیدہ سی شریر دے اندر داخل ہوئے وہ تھے بھی ایک بڑی انوب اچھی وستو سنو ملی کسی گورگو بند گو بند گروہ ہے نانک پیدنا پائی اندر جا کے سی جا دیکھیا گروہ اور گو بند گروہ پرماتمہ ایک ہی طاقتہ نام سی اے وی اک کے باہر پلیخہ سی گاہ اے وی اک پلیخہ سی باہر اس پلیخے نے دنیا پریشان کر رکھی ہے سب آدمی اس پلیخے دے پریشان ہو رہتے ہیں دوک مان کر دے ہیں کہ میں ستگرو پر جاننا ہے میری وہ بات مندہ ہے میں جو چاہے گروہ تو کرا سکتا ہے بڑا اے وی لوگ کنو مان ہوندہ ہے لیکن ساڑھا جاتیت جروہ ہے کہ گروہ بے لہائی تاگ تم دیئے اگر وہ ساڑھا من رکھن دے خاطر دو منٹ کئے بھی دین لیکن اندروں جو انہیں کرنی ہے وہ اپنے اپنے لیولتے بات کرنی ہے گروہ جو چاہے سو کردہ ہے گروہ خالی پانڈے پردہ ہے وہ جو چاہے کردہ ہے خالی پانڈے کیا سی جڑے بلکل پرمارت تو خالی ہنے ہیں پرمارتنوں سے سمجھ نہیں سکتے گے سپنیچ بھی یاد نہیں ہندہ کہ ایسی پرمارتنوں میں مل سکاں گے ایسے برتن بھی آکھل پردندہ ہے پرمارتنوں پردھور کردندہ ہے جو گلت سپنیچ نہیں سوچ سکتے سی گے گروہ چاہے تو وہ بھی کردہ ہے تو گروہ ارجان دیو جی مہاراج کہندہ ہے گروہ گو پال گروہ گو بندہ ساڑھا گروہ گو پال ہے گروہ گو بندہ ہے سبیر صاحب کہندہ ہے گروہ گو بندہ دونوں کھڑے کس کے لگوں پائے بلے ہاری گروہ اپنے جن گو بندیوں ملائے گروہ اور گو بند دونے آکے کھڑ گے ان سیو کو سوچ دایا اکٹھے آگے ان کی کرام اخیر سوچ کے ایک کہندہ ہے بھئی میں تاہب دے گروہ دے پہنا دے پڑھوں گا کیونکہ اگر گروہ نہ ملتا تو گو بندروں میں کس طرح مل سکتا سو ایس واسطے آپ بڑے پیار دینا سمجھوں گے کہ جس طرح پرماتمہ ہر ایک تے دیائی کردہ ہے اگر اس نے کوئی برا بھی بولے وہ پھر بھی دیائی کردہ ہے اے نہیں کہ ایک انسان پرماتمہ گاڑیاں کردہ ہے برا پلا کہندہ ہے تو پرماتمہ اس نے کوئی کھٹ کے اس نے کوئی برا سوچے گا سوچے گا کھدے بھی نہیں اے ہی گروہ سباہ دا گروہ دا سباہ ہندہ ہے گروہ نانکساب کہندہ ہے درویشاں کا جیبنا رکھان دی جیران سنت اپنے اپنے پرماتمہ نہیں کہوں دے گے بلکہ اپنے پرماتمہ دے کے سیوک کہوں دے ہے لیکن انہوں نے اندر جو گھن ہندے ہے وہ پرماتمہ بڑے ہی آجندے ہے جس طرح رکھنوں کوئی کٹے کوئی پانی پائے وہ کی ہے شایہ کرنی جاندہ ہے وہ ہی چلیا جاوڑے انہوں نے اپنی شایہ اسے دور نہیں کر لینی اسے طرح گروہ دیال وہ بڑا دیال ہے حضور کہندے ہندے سباہی دین واردہ کی روڑا ہے وہ ساری جندگیہ ہی کہندے رہے دین واردہ کی روڑا ہے کوئی لوے گروہ دیال گروہ بکشندہ وہ بکشن واسطے ہوندہ ہے لیکن اسے تیار ہوئیے بکشن واسطے مہاراہ سابندے وقت دے وچے کسی آدمی نے کوئی گلتی کر لی اس نے موں کڑا کر لیا جتیاں دا ہار گردے وچ پوالیا جد مہاراہ جی سسنگ کر کے اٹھے تو کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی بکش لیو سابند سدگروہ مہاراہ حس پہ کہنے لگے سونلا تینوں کو کہانی سنادنے ہیں ایک اور سی جسے ایک بندر بندر رکھے ہویا سی ایک بکرہ رکھے ہویا سی گا جا دو کدھے باہر جاندی وہ سدار پچھو دودھ بگیرہ پی جاندہ کھانا کھا جاندہ مہارو بندر اور بکرے دے مونو چگ بگیرہ لگاندہ سی گا اور وہ جو ستنبے پیندے سی بکرے بچارے دے ایک دن وہ کھانا انہوں نے تیار کی تا وہ شہر دے وچ گئی وہ دہیں لیا میں آکے کھاؤں بکرے نے جو روئی شرارت کردہ سی وہ ہی کی تھی بندر نے آپ ہوتا جڑا کھانا سی وہ کھا گیا اپنے گلچ رسی پاکے پہ گیا بکرے وچھے رہے دے گلچ رسی کھول دیتی وہ آئی باروں لگے کو ڈمارن وہ انسان دیکھ رہا سی گا وہ کہنے لگا دیکھ یہ دا کی کسور ہے حضور تا سارا عوضہ ہے جنہا پیا ہے حضور کہنے لگے دیکھ من باندر ہے تن بکرا ہے گلتی تو اٹا من کردہ ہے تو کشت اسی تن نو دنے ہو بدنام تن نو کر دے ہو اس سے ترہاں اگر اسی معافی مانگ دے ہوئی ہیں گروہ دیکھ سامنے کھڑ کے تو جبھان ناڑی مانگ دے ہیں لیکن اندروں فریاد نہیں کر دے گے اگر اندروں فریاد کریے تو بکشنوارا کوئی دور نہیں کر کیونکہ وہ بکشنوارا ہی آیا ہے اگر اسی پاپی نہ ہوں دے حضورت باہو کہنے دا تو کینوں بکشن دا ہوئی وہ بکشنوارا ہوں دا ہے لیکن اسی بکشنوارا ہوں دے گئی بجن اسی نہیں کر دے کوئی ساڑے اندر بڑی ایسی نہیں ہے کہ جنہ جیڑا ساڑے اندر گھن ہوئے اسی پھر بھی گروہ دے سامنے ایک ہے نیا جیسی بڑا پجن کر دے ہیں اسی بڑے پریمی ہے ساڑے اندر سارے گھن ہے اسے نوں بھی اسی بے پھر بڑوں دے کوشش کر دے ہیں حالانکہ وہ پاورے کیسی ہے کہ اسنوں کوئی توکھا نہیں دے سکتا گا اس بار سے آپ کہیں دے سدا دیال ہے سدای بکشندا ہے گروہ دو پال گروہ دو گندہ گروہ دیال سدا بکشندا گروہ ساست سمرت کھٹ کرما گروہ کویتر اس تھانا ہے ہون دنیا بیدان شاستران دے گے متھے رگڑ دی ہے بیدان شاستران دے پروشہ رکھ دی ہے کہ یہ سانو تارنگے لیکن گروہ ارجن دیو جی مہاراج کی کہیں دے ہے کہیں دے میرا تا گروہی بید ہے گروہی شاستر ہے اور گروہی میرا کھٹ کرم ہے کھٹ کرم ہندوان دے اندر بڑے مشہور ہے جاگ کرنا جاگ کرونا دان دینا دان لینا یا بیدی اپڑھنی یا بیدی اپڑھونی یہ شے کرم بڑے سریشت ہے لیکن گروہ ارجن دیو جی مہاراج کین دے ہے سانو اینہ دے بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ساڑھے کوئی گروہ ہے ہون جو کوش ہے ساڑھا گروہی گروہ ہے سمرت بید پران پکارن پوثیاں سب پوثیاں بید شاسترے ہی پکار دے ہے گروہ نانک صاحب کہیں دے چار پکارے نا تو مانے کہندہ چار بید بھی پکار دے ہے کھٹ بھی ایک ہے بات پکارنے شہ ساسر بھی تنویسے پاسے پکار رہے ہے داس آشری میں لے ایک کو کہیا داستے اٹھے اٹھارہ کہندے پران بھی پکار دے ہے وہ بھی ایک باتیں جور دن دے ہے افسوس تاں بھی جوگی تینے پید نہ لیا لیکن تینے پھر بھی پتا نہیں کہ گروہ کی تاویت رکھ دا ہے آج تائیں کسے انسان نے اے نہیں آکے کسے مہاتمہ نے اے نہیں کیا کہ تو ہنو کوئی بید یا ساس تر تار دے ہوئے گا اے ہی کیا کہ جدوں بھی تسی تروں گے اپنا ادھار کروں گے کسے نہ کسے سندسد گروہ دے جلگی ہوئے گا گروہ نانک صاحب کہندے ہیں ساد روح اپنا تن تاریا جدوں مالک دیوان روشنی دندہ ہے کسے مہاتمہ تن تار کی امدہ ہے اس واسطے آپ کہندے ہیں ساڑا تا جو کش ہے دین و امان بیت شاستر گروہ گروہ ہے گروہ ساتھ سمرت گھٹ کرما گروہ پویتر اکتانہ گروہ سمرت سب کل اکھنا سے گروہ سمرت جم سنگ نفاس ہونے سی عام تار دے ہوتے جماعت و بچندی خاطر پاپاں تو بچندی خاطر کی کر دے ہیں کسے نہ کسے تیرتھ شنان دے ہوتے تیرتھ جاترہ دے ہوتے جانے ہیں ساڑے دلانچے ہی کیا رہے کہ کسے اچھے جے سروبر دے اندرہ شنان کر لیے سب پاپ دور ہو جانگے لیکن گروہ نانک صاحب کہندے ہیں پاپ کرے پنچان کے وسرے تیرتھ نہ آئے کہے سب اترے اسی پاپ انہ پنچان ڈاکوان دے کہند مطابق کر دے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی حکم نہیں موڑ دے گئے یا کام دے یا کھاں پاپ کر دے ہیں یا کھرو دے یا کھلا کے پاپ کر بہنے ہیں یا لوگ یا موگ یا ہنکار دے یا کھلا کے انہوں نے پھر اتارندی کوشش کی کر دے ہیں تیرتھ نہ آئے کہے سب اترے پھر اسی کہنے ہیں چلو ایک دفعہ کوئی تیرتھ ہی آترا کرے ہونے ہیں اترے پاپ اجڑے لے جانگے بہر کماغہ ہوئے نسنک زیادہ سی پھر وستی دے اندر آ جاننے ہیں اس سے ترہ دے پھر کام پروز لوگ موہ ہنکارتوں سے کم لےنا شروع کر دے ہیں بہر کماغہ ہوئے نسنک پھر آکے پیچھلے تا لائے آیا ہے جم پر بعد کھڑے کا لنگ ہونو کہندے جم آکے پھر پکڑ لیندہ ہے کیونکہ پانی نو کسے نو تاگت نہیں کہ پاپ دی میڑا دے وے پانی نو یہ تاگت نہیں کہ کسے نو جم تو شڑا دے وے پانی نو یہ تاگت نہیں کہ یہ جونی بدل دے وے کبیر صاحب کہندے ہیں تیر تھے ناتیاں جے گت ہووے نتر تا مینڈ کا ناوہ ہے اسی دیکھو کبیر صاحب کہندے ہیں تیر تھے ناؤنگر مبتی ہووے وہ تھے ڈڈڈو مچیاں پھو اشنان کر رہے ہیں وہ تھے رہ رہے ہیں جیسے مینڈ کا تیسے وہ نر پھر پھر جونی آو ہے جیسے مینڈ ہے اسی طرح انسان ہے ناؤنوالا اگر وہ ہی جونی نہیں کٹی دی تو سادھی کس طرح کٹی جائے گی پھر پھر جونی آو ہے کبیر صاحب تے تک کہندے ہیں ننگا تیر جے کر کریں بیوے نرمل لیر بین ہر پانتنا مگت ہوئے اگر تو پانی بھی تیر تھا پین کیوں نہ لگ جاوے اوٹھے کرلی کیوں نہ بڑھا لوے شبد نام دی کواہی تو بغیر پھر بھی کدی مگت نہیں ہو سکتا گا گروہ نانک صاحب تہور بھی اچھا کہندے ہیں کوٹ تیرت مجن اشنانہ اس کلمیں مہل پر جائے گروہ نانک صاحب کہندے ہیں تھوڑے تیرت تھا کسے پاس رہے گے کروڑ تیرت تھا اتنے تاجے ہوتھ بھی نہیں آئے ہونے جنہیں گروہ نانک نے پہلے لگ دیتے ہیں کہندے کوٹ تیرت مجن اشنانہ اس کلمیں مہل پر جائے تو کس طرح نرمل ہونا ہے ساتھ سنگ جو ہر گن گاوے سو نرمل کر لی جائے کسے مہاتمہ نو ملو او توانو دسے گا کہ کس طرح ہوئی شبد نام نو کسی پکڑنا ہے تاہیت وڑی آتما نرمل پیور پیوٹر ہو سکتی ہے گروہ سمرت سب کل ایک ناز ہے گروہ سمرت جم سنگ نفت ہے پاپاں دے لون بھی اگر دوائی ہے تاہ گروہ دی یاد ہے گروہ دا سمرن ہے اور جماعت و شڑون والے یہ کوئی طاقت ہے گروہ دی یاد گروہ دا سمرن مہارات سمرت سنگ دے بکہ دا واقعہ ہے آپ امبر سر دا جکر کر دے ہوں دے وہ تھے ایک لڑکی سی جس نے اچ سات دن پہلے دست دیتا کہ مہارات جی اے کہہ رہے ہیں کہ میں آج تو اٹھان دن ہوں شریر چھڑ جانا ہے سارے گڑی مہلے والے لگے کہیں اے کوئی جوگی ہے جنوے علم ہو گیا جنگ گین لگ پہ آج سات رہے گئے چھے پانچ چار واقعہ ہیو اٹھان دن چھڑا چھڑ گئی حضور جا دمبر سر گئے سسنگر نواز سے سب گلی نام لے انہوں تیار ہوگی مہارات کہنے لگے تسی پکے ہو جو پھیر نام دیوں گا ایس واسطے آپ کہنے لگے اگر جماعت ہو بچنا ہے تو گروہ نوے یاد کرو گروہ دیں یاد ہی جڑی ہے میں کئی دفعہ ساتھے اپنے پینڈدہ واقعہ سنوڑا ہونڈا ہے ساتھے چھوٹی جاتیز اندر ہر نام سے گندا سی گا اس نے ہو اور مہارات پرپال دا درشن کیتا کار تے جاندے دا اسی دیکھ لو کتنی کار تے جاندی ہوئے گی پتہ نہیں کس کس پیار دے وچے نمشکار کر بیٹھا وہ ایسا شروع پکھان دے وچے بیٹھا ایک سال بعد میرے کھید دے اندر مزدوری کر رہا سی گا چالی پچاس مزدور اور کم کر رہے سی گے کھاڑی کٹ رہا سی گا اگلا پرائل دا مہینہ سی گا اچانکی دلکل تندر اس تو کوئی بخار نہ کہنے لگیا کہ میں نے کوئی ہستی ہوای جہاں آجتے لینڈ آئی ہے وہ دا لڑکا پچکے میرے پاس آیا کیونکہ آشنم سانڈا وچے اس نے ربے دے سی کہنے لگا میرے پتہ نو پتہ نو کی ہویا جد میں او دے کھولے گیا اس نے دسیا کہ ایس طرح چٹے کپڑے ہیں بڑا اچھا خوبصورت چیرہ ہے اور میں ایک دفعہ حبور درشن کی تھے اس لیے یہ بھی دسیا کہ میں نے کہہ رہا کہ میں ایک سال ہوئے تھے آؤں گا اور ہرنام سنگھ جس تو سارے لوگ ساڑھے کرنا کر دے سکے میں نہیں کی جاتی وڑا ہے لیکن حضور نے اس تو کرنا نہیں کی تھی یہ ہے گروہ دی یاد کہ جن تو کس طرح شڑا دن دی ہے اگر ہور بھی مہاراہ کرپال دے جو راجستان دے اندر انہ نے کرس میں دکھائے دسیا دے کس طرح انہ نے جیوان دیتے دیا کھیتی جا کے دنیا نو پتہ نہیں سی گا کہ گروہ بھی کوئی تاگت ہندی ہے ساڑھے راجستان دے وچے اس طرح دا واتاورن سی گا اے سی لوگاں دے دل دے وچے کہ گروہ جرور ہونا چاہی دے لیکن اے دماغش نہیں سکی کہ گروہ پورا ہونا چاہی دے ایتھیا کسی سب پولے بیٹھے سی گے گھرے اونا لوگ جڑت مورے بجاؤں دے پھر دیا انہ نے گروہ بڑھنا انہ نے دسر پہ مانگنے ایکنے سن پہکے پانچ چار دے وچے کدھے کدھے سوا تے بھی کم مکڑا بے گریو کارا چلتی سوا لے لو کئی دفعہ کلی کھیر پرشاعت دے ہوتے بھی گروہ بن جاندہ سی گا سال تو جا شے مینے تو گروہ نہ کرے گڑا مارنا ہے سیوک تو چوڑا سرے تا او دے ویوسن کھالی ہاتھ کدھے بھی متھا نہ ٹے لیکن جاد حضور گئے ہوتے انہ نے دیتے ہی دیتا لوکان سب تو پہلا ساڑھے آشرم دے میری پانچ جی نے حضور دے پانچے ساپ کی تے دس رپیاندہ نوٹ کڑ کے دیتا وہ تھے ایک براد کار ہے حضور ہوتے چلے گے حضور نے کڑ کے دو سا رپیان دیتا ہوں بھائی تو اڈے کام ماؤنگے اس طرح حضور دیال سن دیالو سن لوکان دسے راجستان دے وچے کہ گروہ کس طرح دین واسطے ہوندہ ہے وہ داتا بن کے ہوندہ ہے اور وہ جماعتوں بھی شڑ ہوندہ ہے صرف گروہ بھی یاد ہی سن جماعتوں شڑ آسکتی ہے جی گروہ سمرت سب کلوک نات ہے گروہ سمرت جم سنگ نفات ہے گروہ سمرت من نرملا ہو ہے گروہ گروہ کٹے اپمانائے موضوع ہوندہ آپ کہیں دے من نرمل کرنا ہے پھیور کرنا ہے کسی پانی نو تاغت نہیں کہ من نو صاف کر دے گروہ نانکساہب کہیں دے جنم جنم کی اس من کو مل لگی کالا ہویا سو گروہ گروہ دے یاد گروہ کٹے اپمانا ہے گروہ کس طرح جس طرح بیمار جاندہ ہے کہ اس دا کمی آلاج ہو سکتا ہے وہ ہوئی پڑی دندہ ہے اگر کوڑی پڑی کر کے کھا جاوے تو دا فیدہ ہو جاندہ ہے میرے دل دے وچ بچپنے تو حضور دی یاد سی گی لیکن یہ پتہ نہیں سی گا میں پنچھے سال دا سی جادہ اپنا ہانی دی موت دیکھی اسنو بہت سارے ایسی سیویاں دے وچ جاکے روئے کرے بھی روئے جاد ہوتے چھڑے آئے ماتاں نو پچھیا کہ ہون اے ہے آیا نہیں اوکہیں لگی ایک دن بیٹا ہے ہر اکتے وقت آ جاندہ ہے خموش ہوکے کرے آگے بیٹھے رہے دلچ خیال آیا کہ ایسی بھی ایک دن یہ جہان نو چھڑ جاماں دے بڑی جگہ دے وچ گئے بابا بیشن داس ملیا جس نے دو شبدہ پیدتا کچھ ہونسلا ہویا دل دے وچ لیکن پوری تسلی نہ ہوئی بابا بیشن داس نے بڑی دیا کی تھی جندگی بناؤن دے وچ میری بڑی مدد کی تھی اور اوسم مہا پرشن بردان دتا سی کہ تینوے دو پر چیز دینوارا جرور تیرے کرے ہی آجے گا جد وقت آیا حضور کربال خود بغیر بلائیاں چلے گئے حضور ایوی کہن دے اندر سی کہ پاکوان انسان دی تلاس چاہے پر کوئی انسان بنے جس طرح مارا ساون ساون نو بابا جی بابا جی عمل سنگھ نے جا کے پاڑ لیا سی گا تو چلے گئے میں اوٹھے عام لوکاں نو کہن دا اندر سی گا جد مکان بناؤن لگیا بہت ایک بڑا سار آشرم بڑھایا نگاوالی کہنے لگے دس کتھوک تاک زمین ہے میں دسیاں انگل کی تھی کہ اتنی دور ہے دیکھ دو کہ دے ہولی کی دینے کہنے لگے میں تنو ایک کرائے دیماں میں آیا کہ دسو وہ کہنے لگے انہوں چھٹ دے یہ تو کش بھی نہیں چکڑا ڈنگر سی گے وہ کہنے لگے لوکاں نیا لڑکیاں نو دے دینے ہیں یہ نا تا پیسہ نہیں بٹنا ان سوچ کے دیکھ لو تسی کٹی مشکل ہے تسی ساری جندگی کسی حسنی نو یادکرن تے لادتی ہوئے وہ دے خاطر مکان بنائی ہوئے وہ ہی تو اڈے خلے پراب دی ہوئے جد وہ آوے تھی ایس طرح بھی دیا کر دے ہوئے تو خود دیکھ لوگ اگر مالا جا کپڑا بھی کوئی مانگ لگے تو وہ بھی دینوں تیار نہیں لیکن وہ کہیں جی دیا کر دے ہوئے کہ اندھا چھڑ دے انہوں نے امتیان بڑا کرڑا سی گا اسی کہنے ہاں کہ گرو کے سدہ امتیان نہ لگے لوک لاج بڑی سی بھی لوگ ہی کہیں گے اکھیر انہوں نے خوش کرن دے خاطر اس نے چھڑ دیتا میں سوڑا پی ایس دے ہوئے چلیا گیا وہ تھے بھی کسے کریں نہیں جا کے بھاگ دے ہوئے چکتھاں ڈیرا لالیا وہ تھے بھی بس ایک دو جنا دے ہوئے چھ بہت سارا ایک بڑا محل بڑا بڑا سلا پھر سوج لی وہ تھے بھی تن منجلہ مکان ایک پھر شروع کر دیتا جیڑا اس گوب طاگت نے وہ تھوڑے یہ دنا دے ہوئے چھاں لانکے ہو تھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹوکری چکی کئی آدمیاں نے کہا کہ بابا تو یہ دس ہے ہی نہ میں کہا میں کیوں ہوں دس دا بنانو والا بنا گیا حضور کہیں لگے میں تنوں کتھو کیا سیگا وہ بھی شڑا گتا ایم تیان بڑا کرڑا ہے کھردیا نو بڑا دکھ ہویا خورا نو بڑا دکھ ہویا کیونکہ جد میں پنجاب دی جہداد چھڑی سی گی وہ دو اتنا دکھ نہیں منایا سی جد راجستان دی چھڑی دے بڑا کشت ہویا سوڑا پی ایس دے ویچ کوئی رشتہ دار آئے وہ کہیں لگے تیرے بجلی لباکھی لے گئے تیرا دماغ ٹھیک نہیں بیجلی لوا لے ہونے ہیں تیرا علاج کرالے ہونے ہیں اگر میں خموش میں نے پتہ سی کہ بیجلی لونڈ وڑا پہ آئے گا میرا دماغ خراب سی گا لیکن جڑا اتنا کوئش ڈاؤنڈا ہے وہ دندہ بھی ہے حضور کہیں لگے میں تیرا فکر ہے بیٹھے موجھ دے ویچ جاتے پہ بیچھوانی حضور کرن لگے کوئی لوگ یقین نہیں لے رہے ہاں سی کہا حالانکہ ساری جندگیوں اندھے نار رہے یقین نہیں لے رہے ہاں لگے تیرے جو مہک آئے گی سالڈے لوگ آن دے خیال سی کہتے بندیاں جو مہک آئی ہے پھر ہوں کہیں لگے تینا بدیشی لوگ ہوای جا جانتے سیار کرن دے پھر نگے کوئی مننوازتے تیار نہیں سی کوئی بھی مننوازتے تیار نہیں سی بلکہ حضور دے مو تے کیا ایک پریمی نے کہیں لگے مارا آئی نو کام وڑا لینہ ہوں دا سنتان دو یہ سنت نو خوش کر رہے ہیں لیکن ٹیم لگ دا ہے جو گروہ دے ارپن سب کچھ کر دے ہوئے انہوں خود ساڑا فکر ہو جاندہ ہے من نرمل کرنا ہے تے گروہ دی یاد ہے گروہ سانو ویک دا ہے کاکری اپ مانا ہے پتہ لگ دا ہے کہ کس طرح گروہ ساڑا مان جس چیچ جسی فسے ہیں گروہ وہ کڑن دی کوش کر دا ہے جب میں بیٹھ کے کلہ سوچ دے ہیں جس فیملی چی میرا جنم سی گا اگر گروہ اس طرح نہ کر دا تو سوال ہی پیدا نہیں سی گا کہ اسی پربودی پکتی آلے پاسے آ جاندے جیتے ہر قسم دی انسان نو سہولتا ہے کا دو پرماتمن نو یاد کر دا ہے اس واسطے گروہ سوچ دا ہے کس طرح نکلے گا کس طرح یہ بیمار ٹھیک ہوئے گا گروہ وہ ہی پڑی دندہ ہے جس مرج دے اسی مریض ہوئیے گروہ سم رات مان نرملا ہمیں گروہ کا اٹھے اپنا ناہے گروہ کا سیوک نرک نا جائے گروہ کا سیوک پار برحم تے آئے ہن بڑی یہ چیز ہے کہ گروہ دا جو سیوک ہے وہ قدے بھی نرک ننے جا سکنا ہے کیونکہ وہ اپنے خیال نوں گروہ دی دسی ہوئی جگتی مطاوق تستھول سوکشم کارم تنے پڑھ دیاں توں اوپر لے جندا ہے دس میں دوار دے بچ پہنچ جاندا ہے کیونکہ موت پدہ شدو تھلے تھلے رہے جندا ہے وہ دا تیان پار برحم دے بچ جا لگ دا ہے لیکن جندا باری بھی پروشہ ہے مہارا ساون سنگھ دا سیوک سندر دا سندہ میرے کوئی بہت سال ہوئی ہے میں کئی وری دستہ ہونا کہ کس طرح حضور ساون نے اس تیرے مد کیتی سی وہ سنو کسی نے کہا کہ سندر داس تو سیکل سکھلا ہے وہ کہنے لگیا کہ جڑا سیکل چلوندہ میرا دل کردہ ہے کیونکہ لتاں توڑ دے ماں اسی بیٹھے سی بڑے حسے بھی ہے کہ بندہ کے لتاں کے تورنوں دیتیاں ہے یہ سیکل چلونوں دیتیاں ہے ساڑے چکتوں مارا ساوندہ آشنوں بڑی دور پہندہ ہے تقریب ان دوٹ آئی سو میل وہ تورکے جاندہ ہوندہ اکا دے گھڑی تے نہیں گیا سی گا جن نے جاترہ کیتے ہیں مارا ساوندہ تورکے کیتے ہیں ایس واسطے اکاندہ ہے کہ وہاں نے لتاں تورن واسطے دیتی ہیں وہ آدمی کہنے لگا تارم راج میں کی کہیں گا میں سیکل نہیں سکھیا وہ کہنے دا میں تارم راج دے مارو جتی میں جانا اپنے گرو کو لے میرا گرو آئے گا میرے لین واسطے واقعی جس دن وہ اس نے شرین چھڑے آ چھے مہینے پہلا میں نو کیا کہنے لگیا کہ ایس سانگ دے ہوتے میرا کش انپانی کر دے ہو جو دی اچھی ہاں سے کیتا گیا سانگت چا جاتا انت سمہ آیا آؤ کہنے لگیا ہون میں جا رہے ہیں اسی دیکھ میں بڑھا ہوئی پرشاہد یہ جاندہ ہے وقت نو دیکھ کے وہ کہنے لگیا میری پین بڈی ہو چکی ہے وہ بھی کولے کھڑی سی کہنے لگیا کہ ایس دروازے کھلے اگر ایس نو بھی چھوٹی مل جاوے تھا مہین جلدی دنے کولوں اٹھ گی بھے کہتے ایسا نہ ہوئے وہ کہنے لگیا کہ مہارا جیملوی کھڑا ہے ساون کھڑا ہے پرپال کھڑا ہے آم آدمیاں چھ گلان کردہ کردہ اٹھ گیا جا دوسنوں نے آکے بٹھایا جنہ لوکاں نے مہارا ساونے درشن کیتے سی میں کہا دیکھو بھے کوئی ہے فرک چیرے چھے وہ دی چون سندر داست دی مہارا ساونتے کچھ کچھ پہندی سی باڑی دی اوڑا ہے لمبا سی ہو جے کنڈا نکسی گا اور اس سیدرہ دی داڑی سی ہو دی ایس واسطے جنہو پروشا ہے وہ دا گروہ جرور ہوں دا لین واسطے اے مہارا ساون دی رہے مستی گروہ کا سیوک نرک نجائے گروہ کا سیوک پار برہم سے آئے گروہ کا سیوک ساد سنگ پائے گروہ کا سیوک دی کی نشانی ہے وہ سارے کم شڑ کے سات سنگ دے اندر جاندہ ہے کیونکہ گروہ اگر دہان کردہ ہے سنگ دے جریئے کردہ ہے شبد نام دے جریئے کردہ ہے مہارا جنگ دے اندر سے سو کم شڑ کے سنگ دے وچ جاؤ ہج آر کم شڑ کے پجندہ وچ بیٹھ جاؤ گروہ کا سیوک گروہ کا سیوک ساد سنگ پائے گروہ کردہ نت جیادانہ ہے گروہ دوارے ہر کیرتن سنیے تک گروہ پیٹ ہر جت مکھ پڑیے اوہ کیرتن اوہ شبد ساڑے اندر چوبی کنٹھے تن کاران دے رہا ہے سوامی جی مہاراج بھی کہن دے پانچ شبد کٹ میں وزے تُو نرنے کر لائے شبد کی کہنے لگے تیرے اندر ایک نی پانچ شبد وز رہے ہے تُو خود نرنہ کر سکتا ہے سنتے نہیں کہن دے کہ سانو سن دے تو انو نہیں سن دے کہن دے آؤ سنو ایس واسطے آپ کہن دے جلہ کھاڑے اندر اوہری کیرتن ہو رہا ہے وہ گرو دوارے ہی ہو کے سن سکتے ہیں باہر لے کرتن دے سنتا نے میں منی انہیں گئے جتنے اندر لے دی گئی ہے کیونکہ باہر لہ جتنا بھی کرتن ہے اے دو کنٹے گاوانگے چار کنٹے گاوانگے اے کوئی تار خراب ہو جے گی تو الکی پھٹ جائے گی یا وجون والے تھک جانگے لیکن جنہ دا سنت جکر کر دے جس کرتن دا وہ دن رات ہی وائدہ ہے دن رات ہی تن کاران دے رہا ہے جس نے نام دیو جی کہنے دے ان مڈیا مندل لوا جائے بین ساون کنہر گا جائے بادل میں برکھا ہوئی جی تت بچارے کوئی جی گرو دوارے ہر شیرت نہ سنئے ست گرو پیٹ ہر جسم کو پڑھئے کل کلیج مٹائے ست گرو ہر درگ دیوے مانا رے ایتھے بھی گرو کی کردہ ہے اگر اسے ادھے دتے ہوئے شبد نام دی کمائی کردے ہیں ساڑھے اندر بڑے کلیج کار دے پیدا کیتے ہیں کام کلیج کردہ ہے تُسی دیکھو کس طرح سے اپنی سیدہ ستیاناز کردے ہیں پرود کلیج کردہ ہے کس طرح پرا پرا دا سرگاجر ملی جی طرح لازندہ ہے اس طرح لوگ دے وچاکے انسان کسے نو اپنا سجن ہی نہیں سمجھتا گا اس واسطے آپ کہیں دے جو شبد نام دی کمائی کردے ہیں پھر کیا اس وردے سوارے کلیج جتنے بھی کار دے پیدا کیتے ہیں سب ختم ہو جاندے ہیں اور ہر درگا دیوہ مانا ہے وہ سانو درگا دے وچے جا کے وہ شبد نام دے کے کھڑا کردن دا ہے اُتھے مان دوا دن دا ہے کہنے لگا دیکھ اے بھی تیرا بیٹا ہے اے بھی تیرا بچہ ہے اے مافی منگنا واسطے آیا اے بکش دے اے گروہ دے وچے سب تم دی آیا کہ وہ راب دے گئے کھڑا کردن دا ہے جی کل کلیج مٹائے ست گروہ کھر درگا دے وے مانا ہے اگمائے گوچر گروہ دکھایا پھر آپ کہندے ہیں سانو جو اسی اکھانا دیکھنی سکتے سی چیز جو اسی لکھنی سکتے سی وہ چیز بھی سانو دکھوندہ ہے دستہ جندہ ہے کہ اس رستے تو جانا ہے اس نہیں جانا گا اور پلے اسی جنما جنما تران تو اس مالک تو پلے ہونے ہیں اگر جیسی جانکار ہوندے سمجھدار ہوندے سانو رستے دا پتا ہوندہ اسی دنیا دے وچھ کیوں دکھی دے وچھ حاجر ہوندے پٹک دے پھر دے اس واسطے گروہ اس سنو کردہ ہے اگر جانو دستہ ہے کہ تسی مالک دی طرف پلے چکے ہو دنیا ہی طرف تسی جانکار ہون اس سانو او اس پرماتما دی جانکار دین واسطے ہوندہ ہے جیسی جانکار ہوندے دنیا ہوندہ ہے جن نا نو پورا گروہ پورا نام دے دنیا ہے انہوں کار کوئی بھگنی نہیں پاسکتا گا انہوں کسے دی پکتی کرن دی لوڑنے گی اپنے گروہ دی پکتی دی لوڑ ہے انہوں کسے دیوی دیو تے دی یا کسے مندر جاری دی انہوں کوئی متھا جی کرن دی لوڑی نہیں اگر لوڑ ہے تو اپنے گروہ دی ہے کیونکہ اس نے پورا گیان کیڑا گیان گیان تیان تن جانیا کتھ کھاوے سوئے وہ تن جڑی کتھی نہیں جا سکتی لکھی نہیں جا سکتی جو بینہ لکھیا قنون ہے بینہ بولی پاشا ہے یہ گر سے وقت کو بگنا نفقتی کھر پور در رایا کیا نہ رہے گروہ درشت آیا سب نیتھائی جل تل پورا ریا گوٹائی ہونہ سی سارے اپنے آپنے گروہ دے سیوکتہ جرور کہونے ہیں مانوی کردے ہیں پرچاروی کردے ہیں سب کچھ ہی کردے ہیں لیکن ایتھے آکے سی سب پولی جاندھے ہیں جناتے گروہ دیا کردہ ہے انہوں تا دوست اور دشمن تا خیال تا کبھی نہیں گا کیونکہ دوست اور دشمن دے ویچو بیٹھا ہے گروہ نانک صاحب کہندے ہیں دوجہ ہوئے سو اور ہو کہی ہے یہ پرماتمہ اگر کسے ہو انہوں بڑھایا ہوئے تو اسے کہہ دیا بھی یہ ہو رہا ہے برا پلاتے چر آخدہ جچر ہے دو ماہیں جناتے دوائد دے ویچ فسیا ہویا انہوں نے کہندہ ہے اے فلانہ ہے اے تمکہ ہے گرمک ایک پشانے آئے ایک کو میں سمائیں گرمک کھانے آکے ایک مالک نو دیکھے ہر ایک دے اندر اے سواسے گردر چایا سب نہیں تھائیں گروہ کی کردہ ہے کہ وہ اس مالک نو پری پورن پرماتمہ نو سب نہیں تھائیں وہ کہندہ پسو چھ بھی ہوئے پنچی چھ بھی ہوئے انسان ہیوان چھ سب کاسے چھو ہی بیٹھا ہے پائی لے نا مارا ساون سنگھ دے وقت دے ویچ چھ اچھے کمائی وارا ہویا اوٹالین جو پھی پاکے بھی کہندہ سے کہ ساون شاہد اچھ بھی ہے مجھ تری جاندی سی اسنو بھی جفی پاکے کیا کہنے لگے بول نہیں سکتی پر ساون شاہد تاگتی دے ویچ بھی کم کر دی ہے ہر جگہ ساونی دی رہا ہے اس واسطے گروہ بھی دات ہے لیکن اسی قید نہیں ہے بھئے ہر ایک دیو اچھا ہے لیکن جادے سی ایک دوسرے دا برا تک دیں یا نندیا کر دیں یا چگلی کر دیں تسی دیکھ لو ایتھے آکے ساڑی جتنی بھی کمائی ہے پھر تھوٹھا گیان ہے مہاتمہ سنو یہ دست دیا کیا اسی لوکانات وکھا کر رہے ہیں اپنے نہ تک کرنا اسی کا جنہ دا مالک دے نال پیار آنا دا مالک دی کھلکت دے نال دی پیار ہے سن تاکے سنو دست دیا کے ہر ایک دے اندر مالک ہے مرد شٹایا سب نیتھائیں جل تھل پور رہا دو سائیں کچھ رہے ہیں جڑا رب دا مطر ہے وہ چون بھی وہ دان کر دا ہے لیکن اسی یہ دی ورٹ ہے لیکن بانی اجازت نہیں دے رہی اگر اس نے گھرپا سے کوئی آرث کران گے تو کدھر لے جام آگے وہ کہنے دے جنہاں گروہ مل گیا انہوں نے تو کوئی مایا دا سر نہیں ہو سکتا گا جد مایا دا پک وہاں دے نال سمباد ہویا وہ کہنے لگی وہاں کہنے لگیا کہ دیکھ جو میرے نہ پیار کر دیو تیرے نہ نہیں کرنے گے وہ کہنے لگی گلت سوچ دا ہے جی دے تے میں اپنا آسر کر دے ماں وہ تینوں یاد ہی نہیں کرے گا وہ کہنے لگے اچھا پکوانے ساتھ دا روپ تار لیا وہ کسے مہاجن جیڑا کوئی اچھا ترمی آدمی سی ادھے کرے چلیا گیا انہیں ہتھ بنے آو مہاراج وہ کہنے لگے میرا وچارہ پجن کرندا جگہ دے وہ کہنے لگے جیشتہ سیوائی ساری جندگی کر دے رہنے مہاتمہ آوے جی آیا جگہ دے دی بیٹھو پجن کرو سمیلن کرو کھانا دو بیڑ تیار ملے گا پہنے چنگا تھوڑے دنہ بعد مایا اور دا روپ تار کے آگی کہنے آو مہاتمہ جی اکانے لگی میں پجن ماتا تنہوں تا دپیرہ ہے مات دور ہے تنہوں ارام کرو بیٹھو انہوں نے جانا کتے سی گا وہ کہنے لگے کہ میں نے کوئی اکانت جگہ دے دی انہوں نے تھلے جگہ دے دی انہیں شامنو وہ پھیر کیتا ہے شامنو اچھی طرح ماید اثر ہویا وہ کہنے لگے کہ میں نے تھا اوہ جڑا چوارا ہے نا وہ دیوں تو تاں ٹھیک ہے وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں ماید اثر سے مہاجن جا کے بینتی کرنے لگے کہ دیکھو وہاں باقت ہو گیا تیری آدھی ہٹ اندھی ہے تیری آجائے مہینہ تیری آگے پھر کہتے مہینہ لے جائے انہوں نے ہم جگہ دے دی وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں میں ہوتے تھلے جا بین ہے وہ تھلے جا کے بیٹھ گیا انہوں نے چوارا دے دیتا انہوں نے وہ ستریں پھر برتن بڑھائے تڑکے وہ کہنے لگے یہ جڑا تیری مسٹنڈا کریبا ہے وہ میرے اکھاں پاڑ پاڑ کے بیندہ سی وہ ساتھ اتھڑوں ہے وہ کہنے لگے بابا جی جائے ہو ملا لگیا ہے ادھر جائے ہو پھر کہتے سہی ملو ملی کون کہتے کرے رہا سکتا ہے بابا جی کہنے لگے اچھا پائیے سی جاننے ہیں جا تھوڑے چر بعد وہ مہاتمہ کروں ترے دیکھیا نہ ہوتے کوئی مایا نہ کوئی برتن سونے دا انہوں نے مہاجن پر نام عمرت کی پانا ہے گروہ کی بانی سب مہے سمانی آپ سنیتے آپ کو وکھانی ہون آپ کہندے آیا ہے کہ گروہ کی کردہ ہے ساڑے اندر ساتھ سنتوکھ دے دندہ ہے پھر میں کتنا جی ساڑے اندر سنتوکھ آ جاوے پھر میں ایسی گریبی دے کیوں نہ آئیے مہارا ساون کہندے ہونے سے انسان دیا ترشنے انسان نو کھائش کھائشان جڑی گا کنگال کری رکھ دیا ہے اس وقت سے آپ کہندے وہ ساتھ گروہ دے بانی جڑی ہے وہ سارے اندر سمائی ہوئی ہے وہ بانی کوئی نہ ہندی چھ لکھی جاندی ہے نہ پنجابی چھ لکھی جاندی ہے نہ کسے اور پاچھا دے چھ لکھی جاندی ہے اگر بانی لکھن پڑھن والی ہوندی ترشنے اندر سمائی ہوئی ہے کہندے جس بانی دا سی جکر کر دیوں تا ہر ایک دے اندر سمائی ہوئی ہے پورے گروہ کی بانی سب ماہ سمائی ہو سارے اندر کسے قوم دا سوال نہیں مجب دا سوال نہیں آپ حاتمہ اس بانی نو دن راست سنن لگیا پیا ہے اور سانو سنن دا اپدیش کردہ ہے جن جن جپے سی جن نسترے جس جو بھی اس بانی نو سنن دا ہے وہ سدہ ادار ہو جاندہ ہے جن جن جپیتے ہی سب نسترے تن پایا نے جل تھانا ہے او نانوی نیچل کیا سچ کھن جگہ مل گئی ہے جیڑی جیتھے ہو مالک واسدہ ہے سچ کھن وسین رنگ کار جیتھے ہو مالک واسدہ ہے گروہ گرنساہیو دے وچ اندر بانی دا اشیارہ کوئی پچاسو جگہ ہی لکھیا ہویا ہے گروہ نانکساہیو کہیں دے کاٹن تری سچی بانی کہیں دے دیکھو جس بانی دا سی جکر کر دے ہیں وہ تھوڑے کاٹ دے اندر ہے پورے گروہ کی بانی سکھمن اندر ہے سیس مانی تھوڑے اندر سکھمنہ ناڑی ہے جگہ جگہ ہی آپ نے لکھیا انہت بانی کنجی سنتنہت رکی کنجی جن جن جپی تے ہی سب نسکرے دن پایا دے کر تانا ہے ستگر کی مہمان ستگر جانے جو کچھ کرے تو آپ پر پاڑے مہارا ساوڑ کہنے دے اندر سی کہ کنجیا گٹھا رہاں کی پتا ہے کنجیا کس دیسوں ہونگیاں ہے وہ ہی کنجیاں دی سار جاندہ جو کنجی دے نال اڑھاری لاوے تو سمتان دی مہمان دا دنیا نو کی پتا ہے کہ کس دیسوں ہوندے ہے کی تاگت رکھ دے وہ دی مہمان آپ ہی جاندہ ہے تلسی صاحب سسنگ کر رہے سی گے انہاں نے کیا کہ رہوں ری بدے تے دے درساؤں رہن دا تھا میں بدے ہیں پر دسدہ دے کر کے ہیں انہاں نے کہا کہنے لگی کہ مہارا ج تُسی ایڈے اچھے کل میں بول دے ہو ساڑے سامنے تُو دے بیٹھا ہے اوکن دے تُو پکڑ لے وہ جفہ مارے لیکن ہاتھ چکوشن آوے اوکن پگلی پکڑ کیا پکڑے اس واسطے تلسی صاحب کہنے لگے کہ جے کوئی کہے سنت کو چینا تلسی ہاتھ کان پائے دینا اوکن دے سی کان نو آتھ لاؤنے جے کوئی کہے کہ میں سنتہ پید پالوں گا کیوں کہ اس نے تُسی کنی کے نمرتہ کروں گے دے گئے وہ بڑا نمرتہ دا پہنجی ہندہ انہوں کی سیاں لگے اس واسطے آپ کہنے دے گروہ کی میں ماں گروہ ہی جاندہ وہ ہی جاندہ آپ دی میں ماں گروہ ارجن دیو جی کہنے تو سلطان کہاں ہو میاں تیری کم نے بڑی آئی اگر تینے اسی بادشاہ کہے دیاں گے میاں کہے دیاں گے پھر تیری کڑا بڑی آئی ہے تو جو کچھ ہیں سوہیں جو کچھ کرے سوہ اپن پانے ساڑھو تیری جا 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 جن تیرے نانک ساڑھ کرو بانا ہے اگر سانو کمائی وارے ہی تھوڑی بھی مل جاوے میں انہوں نے قربان جانا ہے کیونکہ کل جگہ دے اندر ایسے ساڑھے خیال دنیا جو پھیل چکے ہیں سیتہ سانیاں کا مجور ہے اسی نام نو پرگٹ نہیں کر سکتے نام نو پیدا نہیں کر سکتے گے لیکن نام جنہ نے پرگٹ کیتا ہے انہوں نے شرن لینی تا بڑی سوکھی اندھی ہے آج گاہ تو یہی تریا ہوندہ ہے سو سانو بھی چاہید ہے پورے گروہاں دے پروسہ رکھیے جو کچھ سانو انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہنے دے مطابق شرن نام دی کمائی کریے من روئے پٹے کچھ بھی کیوں نہ کرے لیکن اس نے تسی بٹھائی رکھو کیونکہ من دے نال سنگرش کرنا ہی ابھیانس ہے اگر تسی ایک دن من دے آکھے لگ جانے ہو کہ آج پجے نہ کریے کل نو کڑا تھو تھو پاسے گیا کل نو پھیر تھو انو اصلہ دے دے گا چل سویرے کر لگے ایس واسطے آج کل کر دیا کال بیا پہ کبیر صاحب کرنے پرابہ آج کل کر دیا کال آکھے پکڑ لگے گا سو سانو چاہید ہے من دے آکھے نہ لگیے بلکہ جدے تھوانو من اے سلا دندہ ہے کہ تسی آج لیٹ کر دیو او دیکھ کانٹا ہور نو آجے تاکہ من تھوڑا تھوڑے تے حملہ کرینا جو تو من میں پتا کہ آج کانٹا ہور ود لوایا اس واسطے گروہ صاحب نے سانو چھوٹے یہ شبہ دے اندر بڑے پیارنا سمجھایا کہ کس طرح گروہ اور پکوان ایک چیز ہے اسی کوئی حسنی نو مندے ہیں اور گروہ اور پکوان دے ویچے اسی ایک کوئی طاقت کم کر دی دیکھ دیں ہیں گروہ ایک دیسی بھی ہے سرب دیسی بھی ہے گروہ ایک ٹیم دیتے ہیں انسان بھی ہے اور اکول مالک بھی ہے اس واسطے سانو چاہی دے گروہ نو کول مالک سمجھ کے اونا دے بتائی ہوئی جگتی دے مطابق شبد نام دے کمائی کریے اپنے جیون نو سپل کریے سادو توری جا 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 نا تیرے نانک صدق ربانا ہے